ورنہ تو پھر اقبال کہندہ نگہبانِ حرم میں مارے دائرہست یقینش مردہو نگاہ بے غیرہست اقبال کہندہ جڑے نے حرم دی نگہبانی کرنی سی اوہ بتہ دے جناب بت تعمیر کرنا شروع ہو گئے تھے بتخانے تعمیر کرنا شروع ہو گئے کہندہ جنہ حرم دی نگہبانِ حرم میں مارے دائرہست کہندہ آئے تو بتخانے بڑھانے لگ پہے جنہ حرم دی فاظت کرنی سی یقین انہ دا مر گیا اور انہ دیا نگاہبان ہمیشہ غیرور لگیاں ہی ہیں وہ کیا دے دا وہ کیا دے گا وہ کیا دے گا وہ ہماری کیا مدد کرے گا کہنے لگا زیاندازِ نگاہِ اوہ تمادید کہ نا امید از ہما امورِ خیرست اقبال کہندہ تو مسلمان دی نگاہت پی شک ویخ کے پڑھ لے کہ اتنا اے معرومِ نگاہ ہو گیا کہ اچھے رہے تو پتہ لگ دا بھئی انہوں اسلام دی کسی بات دا بھی یقین کوئی نہیں نا امید از ہما امورِ خیرست کہندہ اے بلکل اسلام دی ہر خیر پڑھ محروم ہو گیا اور نا امید ہو گیا کہ نہیں جی ہون جب تا کسی یہود و نصارہ دی جنٹی نہیں نہ کرنگے انہ دی غلامی نہیں نہ کرنگے پھر سانو کچھ نہیں لپنا اقبال کہندہ ہون میں تھکی کرنگا کہوں جی بھئی مکتب بھئی دانش چنازی اقبال کہندہ تو ایس تعلیم ہوتے اے نا سکولاں کال جاؤں ہوتے تو کی ناز کرنا نا در کف نداد و جان زیتن برد کہندہ ہوئے روٹی تے تینوی نہ دیتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدنیں چوکڑ کے لے گئے اتنی گالے ساری ہون دینی مدارس ہوتے عملہ شروع جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کی تے میں کہے جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کرنی اے نا جی انجینئر پیدا پہلے جوڑے تو آڑے کوئی ڈاکٹر رہے تسی پہلے انہوں نے ملازمتہ دےو نا اوہ دے روزانہ اڑتال کی تھی کھڑے انہیں ساڑھی جناب تنخامہ تھوڑیاں وڈے ڈاکٹر رہے ہیں تنخامہ وڈیاں کرو اوہ دے نکیں انہوں نے برابر کرو پہلے آپ نے ڈاکٹر رہے جی ڈے تسی پہلے پڑھائے نا پہلے انہوں نے ڈاکٹر رہے دےو ملازمتہ جیڑے انجینئر بڑھائے وہ بچارہ فائلہ چک کے سویر دے بجدن کے اس فیکٹری جا رہا ہے انہوں نے تسی ملازمتہ پہلے دےو جیڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں ایسی پھر مولوی ڈاکٹر بڑھا دے ہوں گے ایک اڑی بات ہے جی مولوی ایک اڑی بات ہے نبی علیہ السلام نے میں اپنی امت علماء دی جدو ذمہ داری لائی تھی حضور نے اٹھے ڈاکٹری دے ذکر نہیں فرمایا آن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاسی ناتهم علماؤں فلم ینتہو فجالسوهم فی مجالسهم وآکلوهم وشاربوهم فدرب اللہ قلوب بادہم ببادن فلانہم علیسان داوود وعیس ابن مریم ذالک بما عصو وقانو یا تدون فجلس رسول اللہ وقانا متقین فقال اللہ واللذی نفسی بیدی لتامرن بالمعروف ولتن حبنان المنکر ولتاخذن على ید الظالم ولتاترن على الحق اطرن ولتاکسرن على الحق قسرن اولی ادربن اللہ بقلوب ببادکم علا بادن سم لیلاننکم کمالانہم توجہ 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 اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گناہمہ میں مبتلا ہو گئے علماء نے روکیا فلم ینتہو قوم باز نائیو کہنے لگے جو مولوی بخشے گئے تیسی پہلے بخشے جانے قوم بے باگ ہو گئی علماء دیکھ گلہ سنن تو بے چھٹو پرے ایک ایڑے مولوی ہوں نے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی فرمایا قوم باز نائی پھر علماء ہونا دی ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے فجال وہ بھی پھر مل گئے عوامنا جے ہو جے عوام سی پھر مولوی بھی عوامنا فجال اسو ہم آکل ہم و شارب ہم حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام تھی مجلس ہنچ بینڈ لگ پہ انہنا حلوے مانڈے کھان لگ پہ جو کچھ عوام چاہ دی سی پھر مولوی بھی ہو جائے دین بیان کرنے لگ پہ حضور نے فرمایا فَدَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ عَبَادِمْ بِبَادِمْ فرمایا جے ہو جائے عوام دے دل سن پھر رب نے مولویان دے دل اے ہو جو بنا چھٹے انہنا بھی اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی فَلَانَوْ عَلَىٰ لِسَانِ دَعُودَ وَحِسَبْنِ مرِيَمْ پھر دو نبیان دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویان دے لانت کی تھی جناب عیسیٰ اور جنا فَلَانَوْ عَلَىٰ لِسَانِ دَعُودَ وَحِسَابْنِ مرِيَمْ جناب دعوت اور جناب عیسیٰ علیہ اسلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لانت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگبانی نہ کر سکے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ وقانا متقین حضور ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے فرمایا لا واللہزی نفسی بیدی فرمایا نہیں 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 اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضور نے پھر غیب دسیگے استعمال نہیں فرمائے کہ عوام مولوین اکوے تسیہ تقریر کرنی عوام مولوین اکوے مولانا آپ نے یہ گفتگو کرنی ہے حکمران مولویوں کو کہے مولانا آپ نے یہ بات نہیں کرنی یہ کرنی ہے حضور نے پھر براہ راست علمانہ خطاب کی اے غیب دسیگے نہیں اے حاضر دسیگن حضور نے فرماو میری امت کے علماء تم نے کیا کرنا ہے بن اسرائیل کے مولوی تو مار کھا گئے بن اسرائیل کے مولوی تو لانت کے مستحق ہو گئے نبیوں کے ذریعے اللہ نے ان پر لانت کی کہ دعوی دین کا کرتے تھے اور کام بے دینی والا کرتے تھے جیڑے بھی حکمران آئے انہنا سبحان اللہ جی اسی تو آڑے نارا جی فلانی درگاہ اے نہ دے نارے فلانی درگاہ اے نہ دے نارے فلانی درگاہ فلانے مولانا صاحب اے نہ دے نارا پھر اللہ نے لانت فرمائی انہ مولویاں تے جیڑے دعوی دین دا کر دے سن تے دین دا کم نہ کی تا حضور اٹھ بیٹھے ٹیک چھوڑ دیتی حضور اٹھ خطاب اوڑا سی کسے دی گل کے میں منی ہے توجہ سانوں کوئی گل کہوے بھئے حضور نے جیڑی گل فرمائی غالتے اوڑی عمام کیا چاہتی ہے حکمران کیا چاہتے ہیں یہود و نصارہ کیا چاہتے ہیں ہندو کیا چاہتے ہیں غیر مسلم کیا چاہتے ہیں دین کی تشویق کیسے ہونی چاہیے آپ کی تو بات ہی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ حضور نے اپنی امت کے علماء کو براہ راز خطاب فرمایا کیا فرمایا جی لَيَامُرُنَّا تَنِنَا فرمایا لَتَامُرُنَّا فرمایا میری پھر لام تاقید بنون تاقید سکیلہ فرماو میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں لَتَامُرُنَّا بِالْمَعْرُوف تم نے ضرور بِ ضرور حضور اچھائی کا حکم دینا ہے وَلَتَنَا وُنَّا عَنِ الْمُنْكَرُ اور ضرور بِ ضرور تم نے گناہوں سے برائیوں سے روکنا ہے اور اگر تمہارے دور میں کوئی ظالم اپنے ظلم پر اتر آئے تو تم نے اس سے صلح کر لینی ہے تم نے پھر ظالموں کے ظلم سے اندر حجروں میں داخل ہو جانا ہے اور پھر اگر مگر کی گفتگو کرنی ہے فرمایا نا نا وَلَا تَعْخُذُنَّا عَلَى يَدِ الظَّالِمْ جس کو حضور ظالم فرما رہے ہیں وہ کہاں ظالم تو ہوگا ربی حضور نے بھی تو ظالم ہی آپ کسی کو کیوں ظالم کہتے ہیں میں نے کہاں حضور نے ظالم کو ظالم ہی فرمایا راب نے بھی قرآن کے اندر ظالم کو ظالم ہی فرمایا چور کو چور ہی فرمایا ڈاکو کو ڈاکو فرمایا تخریبکار کو تخریبکار ہی فرمایا یہودیوں کو یہودی فرمایا نصرانیوں کو نصرانی فرمایا ان کے کرتوتوں کو قرآن نے بیان کیا یہی تو بات ہے کہتے ہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا میں نے پہل پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کسی کو کچھ نہیں کہنا جدو رسول اللہ نے تن یہودی قبیلیاں نے معایدے کیتے اتھے تک تے گلہ کر دیں حضور نے یہودیاں نہ معایدہ کیتا میں نے کہاں بالکل کیتا ہے لیکن تن نہ معایدہ دا پھر یہودیاں عشر کے کیتا پھر یہودیاں دا انجام کی ہویا یہ بھی دس ہونا جدو رسول اللہ نے انہیں اتنی بڑی غداریاں کیتے ہیں ایک پورا قبیلہ حضور نے زبا کروا چکڑے ہوں بنو قریضہ ست سو ستر بندے بازار کھڑے کر کے حضور نے قتل کروا دے دس ہونا اگلا معایدہ تو یہودیاں نہ جی یہودیاں نہ حضور معایدہ نہیں کیتا میں کیتا ہے اگلی گل بھی کرنا پھر یہودیاں انہیں معایدہ انہیں حشر کے کیتا اور بہتر سال ہو گئے پاکستان نہ یہودی نصرانی کی کر رہے ہیں اٹھے تے پھر رب نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی جدو رسول اللہ نے انہیں غداریاں کیتیاں تہ پھر رب نے قرآن نازل کر دیتا فرما فرما ایمان والو میرے حبیب کے ساتھ انہیں نے معایدے کیے تم نے دیکھ لیا انجام آج کے بعد تم نے یہود و نصارہ کو یار نہیں بنانے بات ختم یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنے تو راب نے تو فرما دیا یہ تو نسلوں میں ہوتا ہے بندے اپنی نسلوں میں دس کے جاندے ہیں بچ کرانا فلانے بندے کو راب نے فرما دیتا میں نے میرے حبیب نالائن کیتا بنو کینو کانے دو باری حضور نو نعوذ باللہ شہید کرن دی کوشش کی معایدہ کرن دو بات بھی کیا تسو یہ نہیں تھی انگلہ کرنے لوگ ساتھ بتاتے یار نہیں بنانا لا تتخذ الیہودہ و نصارہ اولیاء بات انہوں یار انہوں دوست انہوں ہمراس انہوں نہیں بنانا بات و مولیاء بات یہ ایک دوسرے کے یار ہے جدو میں ست ہزار برما دے مسلمان زندہ جلا دیتے گئے جیڑے باقی شہید ہوئے انہوں دیتے تعداد ہی کوئی نہیں جیڑے انہوں دے گھارتے مسجدہ دے مدرسے جلائے گئے انہوں دیتے تعداد ہی کوئی نہیں ست ہزار مسلمان برما دے بچیاں زندہ دے کواب بنائے گئے اُتھے نہ کوئی اقلیتہ دے حقوق سن نہ اُتھے کوئی بچیاں سن نہ اُتھے کوئی عورتہ سن عورت تا ایک کوئی سی جنہیں حضور دے بارے گل کی تھی پاکستان ہے اُتھی افاظت واسطے پوری دنیا کٹھی ہو گئی اُتھی اقلیتہ اُو اقلیتے تھے بڑی سی تے برما دے مسلمانہ دی اُتھے حکومتے اُو اقلیت نہیں ہے صرف جہدہ یہود و نصاران اے اقلیتا جتھے رہن دے اوان اے نہ دے حقوق دی بڑی جناب ضرورت ہے تے جتھے مسلمان اقلیتے چہوانوں نے جلاب ہی دیتا جائے تے گل کرن دی اجازت نہیں اُتھو اپنے کوئی سوچ فکر اندر اپنے پیدا کرو جنہ لائے گل لی اُدھنا ٹر چلی تُسی بیہ کے ہو جی گلہ کر دے ہو جی کیڑی اقلیت ہے میں نو کوئی دس ہے اے بھرے مجمع جو تُسی کسی عیسائی نو کدھی چاند ماری اے تے جادو دے رہے اندر کدھی تُسی دس ہو کسی عیسائی نو تو اڑا اس طرح جگڑا ہویا کہ تُو عیسائی کیوں ہوئے بھائی ٹھیک ہے اپنے مذہب دے مطابق کم کر اتھے جتنے اقلیتاں دے کسی ملک اچھ کوئی نہیں اقلیتاں دے اقلیتاں دے اقلیتاں مجھ کی کر رہے ہو تُسی بوسنیاں مجھ کی کر رہے ہو شام میں تُسی لکھان دے حسابنا بچے یتیم کر چھڑے لکھان دے حسابنا عورتہ بیوہ ہو گئی شہران دے شہر ہو جڑ گئے بجائے اس دے کہ تُسی اُتھے اسلام دی جا کے گل کرو مسلمانہ دی ترجمانی کرو ایٹم بم تو آڑے کلے انہوں نے جا کے گل کرو بھائی تُسی ایک عورت دی خاطر انہیں حضورت کے بارے گل کی تھی ساڑے کوٹا نے کیا کہ بھائی ماں نے انہیں حضورت کے گل گل کی تھی بجائے اس دے کہ تُسی اُتھے اسلام دی ترجمانی کرو مظلوم مسلمانہ دی ترجمانی کرو مسلمانہ دے لٹن پٹن دی ترجمانی کرو اُتھے شام دے جناب اردن دے یمن دے جناب چیچنیاں دے بوسنیاں دے فلسطین دے غزا دے برمہ دی 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 افغانستان دی ترجمانی کرو چالی سال ہو گئے افغانستان دی جنگ نو انہیں دیا تیسری نسل انہوں پیدا ہو گئی بس کرو بمباریاں کرنا ٹرامپ کہندہ میں ایک کروڑ بندہ مار کے کفتے چفانستان نو فتح کر دیا گا اسنو موتے کہو تُو ایک کروڑ مار سکتا سی تیرے دس کروڑ مار سکتا سوجو انہوں کہو کہ دس تیرے فوجیانے کس موسم ہوتے کس موقع ہوتے ٹینک ہوتے سر دیتے ساڑھے کوڑے ہو جی فوجے جیڑے اللہ اکبر کہنے ہیں ٹینک ہوتے سر دے دیں دیں ساڑھے نال گل کرو ساڑھے نال گل کرو ساڑھے ہو جی فوجیان جیڑے سیرے نعرے تکبیر نعرے ہیدری نال میجر امیر افضل نہیں لکھیا انہیں کہا انیسو پینٹ تھی جنگیں جسی تین گھنٹے ہندو فوج جناب نیار بھی بار اسی روکے ساڑھے کوئی گوڑی بھی کوئی نہیں سی ہندو ٹینک کا سمیت آنے سن اسیوں کو کہنے سن نعرے تکبیر نعرے ہیدری کہنے ساڑھے ٹینک کا سمیت ناس جانے سن تو اسی کوئی ترجمانی کرو کوئی اسلام دیو تھے جا کے کوئی گل کرو مڑ کے اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ وہاں بھی اور یہاں بھی اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ اے دسو پھر مسلمان کے لے پاسے گئے پاکستان ساڑھے حق کے در گئے سب تو بڑا حق تے رسول اللہ دا ہے سب تو بڑا حق تے کائناتی جنبی علیہ السلام دا حق کے حضور دا حق کے در گیا اسی یہاں ہی کوئی نہیں پاکستان اقلیتہ ہی اقلیتہ ٹھیک ہے روان اقلیتہ سانو کوئی مسئلہ اقلیتہ نہ سانو تے کدی بھی مسئلہ نہیں پیدا ہویا تو انو آپ کوئی مسئلہ ہے تے گل کرو تو اڑے کوئی بال گل کرن دی ہون دی کوئی نہیں تسی زائر غلام از غلامی دل ممیرت دربدن از غلامی روح گردت بارتن از غلامی زوف پیری در شباب از غلامی شیر غاب افگندہ ناب اقبال کہن دا ہے جس ویڑے قومہ غلام ہو جان انہ دے شیران دی بھی دن رہ پوندن انہ دے جوان بھی بڑے نظر آن دن مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں